دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جپانی لوگ دن میں کیوں نہیں نہاتے اور جج عدالت میں صرف لکڑی کا ہتھورہ ہی کیوں استعمال کرتے ہیں اور دنیا کا ایسا گاؤں جہاں ایک بھی بڑھ تاخل نہیں ہو سکتا ایسے ہی حیرت انگیز فیکٹ جاننے کے لیے اس وڈیو کو آخر تک دیکھیں میں ہوں فیسر رشیل آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایف آر ٹی وی نمبر ون جپان میں متعدد ایسی روایات پائی جاتی ہیں جو باقی دنیا کے لیے یقیناً حیرت کا باعث بندی ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اکثر جپانی شہری دن کی بجائے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلی نہاتے ہیں اب ان کی اس منفرت عادت کی انتہائی دلچسپ وجہ بھی سامنے آگئی ہے ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ جپان جا چکے ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ جپانی لوگ پبلک بات اور ہارٹ سپرنس میں نہانے کے عادی ہوتے ہیں لگ بگ ہر شہر اور گاؤں میں پبلک کے لیے گسل کھانے موجود ہیں جہاں کوئی بھی مرد، خواتین، بچے انتہائی ممولی رقم کے عوض نہا سکتے ہیں اس دوران انہیں دیگر لوگوں سے ملنے اور گفتگو کرنے کا بھی ایک موقع دستیاب ہوتا ہے اب اس کی بھی دو وجوہات ہیں پہلی شدید موسم اور دوسری گھر پر نہانے کی سہولت کا نہ ہونا جپان میں سردیوں میں درچہ حرارت بہت سرد اور گرمیوں میں بہت گرم ہوتا ہے اس کے ساتھ اکثر جپانیوں کے گھروں میں بات ڈم اور پانی کو گرم رکھنے کے انتظامات کی سہولت نہیں ہوتی چنانچہ وہ نہانے اور چند دیر سکون کے لیے پبلک بات کو ہی ترجیح دیتے ہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پبلک بات میں جانے کے لیے کون سا وقت زیادہ موضوع ہو سکتا ہے اور وہ بھی جب آدمی نہانے کے ساتھ لوگوں سے ملنے جننے، گپ شپ لگانے اور کچھ پر سکون وقت گزارنا چاہتا ہو چنانچہ جپانی کام سے چھٹی کے بعد رات کو ہی پبلک بات جاتے اور نہاتے ہیں جپانیوں کے لیے شاور لینا اور بات کرنا بھی دو مختلف چیزیں ہیں ان کے لیے بات کرنا کافی وقت لگا کر نہانے اور اچھی طرح بدن صاف کرنے کو کہتی ہے جو کہ صبح کے وقت جلدی میں ممکن نہیں ہوتا چنانچہ جو جپانی صبح جلدی جلدی شاور لیتے ہیں وہ بھی اپنی تشفیل کے لیے رات کو پبلک بات میں جا کر نہا لیتے ہیں نمبر دو نوٹ ویڈی کو ڈیرو نامی یہ انوکھا قصبہ برازیل میں واقع ہے ان خواتین نے اپنی زندگی سے مردوں کو نکال دیا تھا تاہم وہ اب ان کی کمی شدت سے محسوس کر رہی ہیں اس سلسلے میں گاہے بگاہے مختلف اپیلے بھی کی گئی جس میں مردوں کو یہاں رہائش اکتیار کرنے کی درخواست کی گئی ہے نوٹ ویڈی کو ڈیرو میں جس طرف نظر دھرائیں جوان اور خوبصورت حسینہ نظر آتی ہیں جو زندگی کے تمام تر معاملات میں خود مقدار ہے اور یہاں کسی مرد کو اسی صورت جانے کی اجازت ہے کہ وہ مکمل طور پر خواتین کے حکم کے مطابق زندگی گزارے ملک جنوب مشرقی حصے میں واقعہ قصبے نوٹ ویڈی کو ڈیرو میں چھے سو سے زائد خواتین مقیم ہے جن میں سے اکثریت کی عمر 20 سے 35 سال کے درمیان ہے اس قصبے کی بنیاد 1891 میں اس وقت پڑی جب ایک ہاتون ماریا سین ہورینہ کو فاہشہ قرار دے کر شہر سے نکال دیا گیا ماریا نے بیلو پاتی کی بہاڑیوں میں اپنا گھر بسا لیا اور وہاں ایک شخص سے شادی کر کے رہنے لگی بعد میں یہاں اور خواتین بھی رہنے لگی اور آہستہ آہستہ یہ قصبہ خواتین کی سلطنت بندہ گیا یہاں کاشتکاری دکانداری اور روزمرہ کے کاموں سے لے کر حکومتی اور عدالتی عمور صرف خواتینوں کے ہاتھ میں ہے یہاں مقیم خواتین میں سے کچھ شادی شدہ ہیں لیکن ان کے شہروں کو بھی صرف ہفتے اور اتوار کی دن قصبے میں آنے کی اجازت ہے اب یہاں کی نوجوان خواتین مردوں کے ساتھ کے لیے پیداپ ہے اور انہوں نے کماروں کو دعوت دی ہے کہ وہ ان کے ہاں آئیں لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہاں صرف خواتین کا حکم چلے گا کاشتکاری دکانداری اور روزمرہ کے کاموں سے لے کر حکومتی اور عدالتی عمور یہاں تک کے سب کچھ عورتوں کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے مذہب کو بھی مردوں کی اجازت قرار دے کر ختم کر دیا ہے نمبر تھری عدالت میں ججس مات کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ لکری سے بنے ایک خطورے کو زور سے مار کر آرڈر آرڈر کہتے ہیں اور یوں فیصلہ کلم مند ہو جاتا ہے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی اس فیصلے کے خلاف بھول لے گی کبھی آپ نے اس بات پر گوھر کیا ہے کہ ٹکنالوجی کے اس دور میں بھی لکری سے بنے خطورے کو ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے آخر اس کو استعمال کرنے کی کیا وجہ ہے کیا اس کے پیچھے بھی کوئی سائنس ہے یا خفیہ راز لکری سے بنے اس خطورے کو مارنے کی کئی وجوہات ہیں یہ انگریزوں کے دور سے استعمال ہوتا آیا ہے اس کا آغاز انگلینڈ کی ایک عدالت بھی ہوا جہاں قرائدار اور مالک مکان زور زور سے لڑ رہی ہوتے تھے اور جج کو عدالت کا محول اور نظب و زبت پر قرار رکھنا ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ لکری کی ٹیبل کو زور زور سے بجاتے تھے اور بعد ازا اس کی مشاہبت سے ایک لکری کا ہتھورہ اور ٹیبل بنائی گئی جس کے بعد دنیا بڑھ کی تمام عدالتوں میں نظب و زبت کو قائم رکھنے اور جج کے بعد پر توجہ دینے کے لیے لکری کا ہتھورہ استعمال کیا جانے لگا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ معلومات اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ایفا ٹی وی کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو